تمہارے زندگی میں اس دنیا کے اندر اللہ نے تم کو جتنی نعمتیں دی ہیں ان میں نعمتانی دو نعمتیں بہت بڑی ہیں بلکہ سب سے بڑی ہیں لیکن افسوس مغبون ان فیہما کثیر من الناس لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں میں نقصان اور خسارہ ہی اٹھاتے ہیں کیا مطلب؟ ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے دونوں نعمتیں یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں سب سے پہلی نعمت کیا ہوگی؟ السحط والفراد تندرستی اور وقت جو اللہ نے فرسم دیا ہے یہ آپ کو جو شہت ملی ہے کسی بھی نہیں کہ ہاں بس صبح شہت برقرار رکھنے کے یہاں سے دوڑیں اور اجمان کے باؤں ٹردک جائیں پھر لوٹ کے پھر دیکھیں کتنی جان بن رہی ہے یہ تو سب کچھ کیا جب رب نے یہ پوشا کہ شہت سے تُو نے میری عبادت کتنی کی تب کیا جواب دوگی؟ کیا کریں اللہ تعالیٰ اتنی کیرکٹ میج کھیلتے رہے ٹائم ہی نہیں ملا؟ سوچو کیا جواب دوگی؟ سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَمِ النَّعِيمِ اللہ پوچھے گا ہم نے آنخ ہے دی تھی ان آنخوں سے قرآن کو دیکھ کتنا تُو نے تلاوت کیا؟ حدیثوں کا کتنا مطالعہ کیا؟ میری آیات کو دیکھ کتنا تُو نے عبرت و نصیحت حاصل کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کیا کریں؟ دھائی تین گھنٹے فلمیں مگدر گیا پھر اس کے بعد نیوز میں پھر کچھ درامے میں اور کچھ بتا تو وارسپ لے گیا کیا جواب دوگی؟ ان آنخوں سے سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذِنَ عَنِ النَّعِيمِ قیامت کے دن پھر تم کو کھڑا کر کے پوچھیں گے اپنی نعمتوں کے بارے میں کیے میں نے جو نعمت دی تھی تم نے کہا استعمال کیا؟ خاص طور سے سنو لو یہ آنخ والی نعمت یہ کار والی نعمت یہ دل والی نعمت اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَسْرَ وَالْفُعَادَ کُلُّ اُلَائِقَ كَانَ عَنْهُ مسئولہ نمبر دو اسی طرح سے اللہ تعالی کیا پوچھے گا آپ سے فرشت کے بارے تائم جو اللہ نے آپ کو دیا اتنی لمبی زندگی دی اتنا جو وقت دیا ہے جیسے اللہ تعالی اس کے مطالق پوچھے گا صحت کے مطالق ایسے ہی اللہ تعالی اس کے مطالق پوچھے گا جو آپ کو اللہ تعالی نے فرشت دے رکھی ہے صحت والفرہ جو آپ کو تائم ملا ہوا ہے جو اللہ نے وقت دے رکھا ہے جو اللہ نے آپ کو فرشت دے رکھی ہے جو زندگی آپ کو دی ہے اس کے مطالق بھی قیامت کے دن اللہ تعالی کیا کریں گے سوال کریں گے